ہیلو گائز ایپیسوڈ 12 اینڈ 13 کے سٹارٹ سے پہلے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور یہی سے ہم اپنی ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں لیشون وولی بول کھیلنے کے لیے آیا ہوتا ہے لیشون کے پاس زینین بھی آتی ہے اور زینین کہنے لگتی ہے کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ تمہیں اس طرح وولی بول پر لگا دوں میں تو تمہارے زیادہ کلوز آ کر تمہارے ساتھ تمہاری ایپ پر کام کرنا چاہتی تھی لیشون بھی کہنے لگتے ہیں کہ میرے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ اس کا مقابلہ کروں پھر دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگتے ہیں نیکسٹ وولی بول کے کلاس میں صرف کہتے ہیں کہ آپ لوگ کو 2020 بول کروائے جائیں گے اگر آپ کا ایٹ بھی سکور آ جاتا ہے تو آپ لوگ پاس ہو پہلے زینین آتی ہے اور وہ کافی اچھے سکور سے پاس ہو جاتی ہے پھر لیشون کی باری آتی ہے جو پہلے تو کھیل نہیں رہا ہوتا اس کے بعد جب کھیلتا ہے تو کافی اچھے سکور لیتا ہے کھیلنے کے بعد فولر وہاں سے بھاگ جاتا ہے زینین بھی اس کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے لیشون کے کافی زیادہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ زمین پر ہی گیر جاتا ہے زینین کو ہسپیٹل میں ڈاکٹر بتا رہی ہوتی ہے کہ اس کی بیکپورن میں کافی زیادہ ایشون ہے نہ آپریشن کروانے کی وجہ سے گیشہ چلنے سے بھی جا سکتا ہے تو اس کو جلدی سے جلدی آپریشن کروانے کی ضرورت ہے اپنے میں گیشون کی سسٹر آ جاتی ہے وہ اپنے بھائی کے بارے میں پوچھتی ہے زینین اس کی سسٹر کو اس کے بھائی کے پاس لے جاتی ہے پھر وہ جانے کے بعد اپنے بھائی کو جگاتی نہیں ہے پھر زینین کہتی ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کھایا تو ہم کھانے کے لیے چلتے ہیں جب کھانے کے لیے گئے ہوتے ہیں تو اس کی سسٹر کہتے ہیں کہ تم نے میرے بھائی کا کھیا رکھنا ہے میں نے اس کو اپنا فیس بھی نہیں دکھانا زیانیر پوچھیں لگتے ہیں کہ آپ اتنی دور سے آئی ہیں آپ کو اس سے ملنا تو چاہیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں اس سے نہیں ملوں گی میری فیملی اتنی امیر نہیں ہے میں یہاں پر جواب کرتی ہوں اس لیے اسے دیکھنے کے لیے آ گئی اب میں تمہیں ایک سچ بات بتاتی ہوں کہ بچپن میں لیشن کے ساتھ کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس نے پوری فیملی کو چھوڑا ہوا ہے فلیش بیک دکھایا جاتا ہے جب لیشن ہائی سکول میں ہوتا تھا اور اس کی مام کی کافی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی ان کے بس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے لیشن نے سوچا کہ میں ان کو پیسے لا کر دوں گا لیشن نے اپنے فرنڈ سے کہا کہ میں تمہارا اکاؤنٹ ہیک کر سکتا ہوں اگر تم مجھے پیسے دو گے ایسا ہی ہوتا لیشن اس کو اکاؤنٹ ہیک کر کے دکھاتا ہے اور اس کے بدلے میں اس کو پیسے مل جاتے ہیں وہی پیسے جا کر وہ اپنی سسٹر کو ہسپیٹل میں دیتا ہے مام کے کریٹمنٹ کے لیے اسی طرح جب وہ ہوسٹل میں آتا ہے تو اس کا ہوسٹر والا فرنڈ کہنے لگتا ہے کہ کیا تم میرے لیے سکول کا ریزرٹ نکال سکتے ہو میں تمہیں اس کے لیے پیسے بھی دوں گا تمہیں تو ویسے بھی تمہاری مام کے لیے ضرورت ہے پیسوں کی بھی وہ لیشن کو منا لیتا ہے ریزرٹ چینج کرنے میں لیشن اس کو ریزرٹ تکال کے دے دیتا ہے کہ اپنے نمبر اب تم خود لگا لو لیشن کی سسٹر کہہ رہی ہوتی ہے کہ سائنس والوں نے ایک ایکسپیرمنٹ کرنا ہے ایسے ہی کینسل کے پیشنٹ کے لیے ہم کیوں نہیں مام پر ایکسپیرمنٹ کروا لیتے لیشن بھی اس بات کے لیے مان جاتا ہے لیشن کا رومیٹ لیشن کے پاس ہاؤسپیٹل میں آتا ہے وہ بتانے لگتا ہے کہ پرنسپل وغیرہ کو پتا لگ گیا ہے کہ ہم نے مارکس چینج کیے ہیں وہ جلدی ہی ہمیں بھی ڈون لیں گے کہ کس نے کیا ہے اور یہ مارکس چینج کرنے والی بات زینگن کی مام کو ہی پتا لگتی ہے سکول میں پتا لگنے پر انہیں سکول سے بھی نکال دیا جاتا ہے سکول سے نکلنے کے بعد لیشن جب اپنی مام کے پاس ہاؤسپیٹل میں آرہا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی مام کی دیتھ ہو گئی سسٹر اپنی مام کے پاس بیٹ کرو رہی ہوتی ہیں مام کی دیتھ کے بعد وہ جب روم سے آرہے ہوتے ہیں وہی آدمی کھڑا ہوتا ہے جس سے اس کی بہن پیسے وغیرہ لے دی تھی اور وہ اپنے پیسے لینے کے لیے یہاں پر آتا ہے کہتا ہے کہ اس کی تو موت ہونی تھی کیونکہ اس کی تو میماری ایسی تھی یہ سنکا لیشن کو گصہ آ جاتا ہے وہ اس کو مارنے لگتا ہے آگے سے وہ آدمی بھی اس کا فل مقابلہ کرنے میں اس کو ایک جگہ پیچھے کی طرف پھینکتا ہے جہاں لیشن کی پیچھے والی ہڈی ایک جگہ لگتی ہے اور وہ کافی ذرا ڈامیج ہو جاتی ہے لیشن سے صحیح سے چلا بھی نہیں جاتا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپریٹ کی ضرورت ہے اس کی سسٹر کے پاس اپنے پیسے نہیں ہوتے جتنے آپریشن کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں یہ سنکے لیشن ویسے ہی وہاں سے چلا جاتا کہتا ہے کہ آپ مجھے نہ بلانا میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں میں اپنی مام کو ہی نہیں بچا سکا زینین اس کی سسٹر کو کہنے لگتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح لیشن کو آپریشن کے لیے منا لیں گے دیکھنا وہ مان جائے گا نیکسٹ لیشن دوبارہ سے بیس میں آیا ہوتا ہے زینین اس کے پاس آتی ہے کہ تمہیں ریسٹ کرنی چاہیے تھی اور جس طرح تم بیٹے ہوئے ہو یہ غلط پوزیشن ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری بات کیوں مانوں میں جیسے بیٹھا ہوں میں ٹھیک ہوں زینین کہنے لگتا ہے کہ تمہیں آپریشن کروانا چاہیے بلیشن ایک بھی بات نہیں اس کی سنتا اور کہتا ہے کہ مجھے آپریشن نہیں کروانا کہ زیادہ چانسز سیکسیسفل ہونے کے نہیں ہیں ایسی موت مرنے سے بہتر میں پیرالائز ہو جاؤں گا زینین کی جگہ پر ایک چیز رکھ جاتا ہے جب زینین اپنی جگہ پر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ایک کونسرٹ کی ٹکٹس ہیں اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ تم وہاں جانے میں لیٹ نہ ہونا لگے دوسری ٹکٹ بھی اس تک جلدی پہنچا دینا لیشن نے دوسری ٹکٹ اپنی سسٹر کے لیے دی ہوتی ہے اس کی سسٹر اور لیشن کو وہ سنگر کافی زیادہ پسند ہوتا ہے وہ اندر جا کے کونسرٹ بغیرہ انجوائے کرنے لگتے ہیں کونسرٹ سے جب واپس آتے ہیں زینین اس کی سسٹر کو ٹیکسی میں بھیج دیتی ہے اور ٹیکسی میں بھیجنے کے بعد دیکھتی ہے کہ لیشن بھی وہاں پر آیا ہوتا ہے اس کے پاس بھاگ کر جاتے ہو کہتی ہے تم اپنی سسٹر سے کیوں نہیں ملنے آئے تم نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے اس کو دیکھا میں خود ہی نہیں اس کے پاس آیا زینین باتوں باتوں میں اس کو ٹریٹمنٹ کے لیے منع لیتی ہے نیکسٹ ہے زینین لیشن کو ٹریٹمنٹ کے لیے لے کر آئی ہوتی ہے جب وہ ٹریٹمنٹ کروانے لگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پوکٹ میں اس کو اپنا لائٹر نہیں مل رہا ہوتا وہ کہنے لگتا ہے کہ تم یہاں پر اپنا چیک اپ وغیرہ کرواؤ میں تمہارے لیے اس کو دھونڈنے کے لیے جاتی ہوں زیادہ دھونڈتی ہے پر اس کو نہیں ملتا لیشن کو آ کر بتاتی ہے کہ وہ مجھے نہیں ملا پر میں وہاں کام کرنے والیوں کو اپنا نمبر دے آئی ہوں اگر ملے گا تو وہ مجھے انفارم کر دیں گی لیموس کو ایک کول آتی ہے کہ آپ کا لائٹر مل گیا ہے لے کر آنے پر پتا لگتا ہے کہ وہ ٹوٹا ہوتا ہے اور زینین پوچھتی ہے کہ یہ لائٹر تمہارے لیے اتنا زیادہ امپورٹنٹ کیوں ہیں لیشن بتانے لگتا ہے کہ یہ میرے ڈیڈ کا لائٹر تھا میں تب بہت چھوٹا تھا جب میرے ڈیڈ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور جب وہ یہاں سے چلے گئے تھے تو مام نے یہ لائٹر ایک جگہ چھپایا ہوا تھا گھر کے شفٹنگ کے ٹائم پر مجھے یہ لائٹر ملہ تب سے اس کو میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ میری ڈیڈ کی لاس چیز تھی اور نیکس ڈے زینین، لیشن اور گاؤ جو تینوں ایک ساتھ ایک ہی ایپ پر کام کر رہے ہوتے ہیں اس ایپ کا تھوڑا ڈیزائن چینج کر دیتا ہے دیکھ کر گاؤ کافی زیادہ گصہ ہونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے کچھ بتاتے بھی نہیں ہو سب کچھ خود ہی کر لیتے ہو اسی بات پر ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے اس بات کے بعد زینین گاؤ کے پاس آتی ہے اور اسے کافی زیادہ مناری ہوتی ہے گاؤ کہتا ہے کہ جب بھی میں اس پرچیکٹ اور ایپ سے نہ کرتا ہوں تو تو مجھے منانے کے لیے آ جاتی ہو میں مانتا ہوں لیشو انم کافی اچھا ہے مجھے اس سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے پر میں اب تم لوگ کے ساتھ کام نہیں کروں گا اور کہتا ہے کہ جو میں نیو پرچیکٹ لوں گا دیکھنا اس کے ٹاپ پر میرا نیم ہوگا زینین لیشو ان کے پاس بیس میں آتی ہے زینین کہتا ہے کہ چلو میرے ساتھ تم چلو کلنا میرے فرنڈ نے آرٹ ایکزیبیشن لگائی ہے ہم وہ دیکھنے کے لیے چلیں گے لیشو ان اس کو صاف منع کر دیتا ہے نیکسٹ زینین جب اپنے ہوسٹر میں سوئی ہوتی ہے تو اتنے میں لیشو ان کی اس کو کول آتی اور کہتا ہے کہ جلدی سے تیار ہو کر نیچے آؤ ہم ایکزیبیشن دیکھنے چلیں گے زینین کو کول کٹ ہونے کے تھوڑے ٹائم بعد ہوش آتی اور جلدی سے بھاگ کر نیچے جاتی ہے لیشو ان اس کو سردیوں کے اتنے کپنے ڈالے دیکھ کر کہتا ہے کہ تمہیں کیا پیاری نہیں دکھنا تھا یا تمہیں بخار ہونے سے ڈل لگ رہا تھا اتنا سب سن کر زینین کہتا ہے کہ میں دوبارہ چینج کرنے جاؤں گی پر وہ اسے نہیں جانے دیتا اور ٹیکسی میں بٹھا لیتا ہے آرٹ ایکزیبیشن میں پہنچنے کے بعد زینین اسے کہتا ہے کہ تم میرا پیچھا نہ کرو تم میرے پیچھے پیچھے نہ آؤ تم اپنا دیکھو میں اپنا دیکھتی ہوں پر وہ پھر بھی اس کے پیچھے آ رہا ہوتا ہے زینین اسے روکتے ہوئے کہتا ہے ایک تو تم نے مجھے ڈریس نہیں چینج کرنے دیا کیونکہ یہ میری ایک ڈیٹھ تھی نا کہ کہہ کر ویسے ہی چپ ہو جاتی ہے لیشن کہتا ہے کہ کبھی کبھی دل کی باتیں مو پر آ جاتی ہیں زینین اس کی بات چینج کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ آرٹ کا کیا میننگ ہے اور پھر اپنے فرینڈ کی آرٹ کے پاس جاتی ہے اور اس کی پک لینے لگتی ہے پر لیشن اس کو اس کی پک نہیں لینے دیتا وہ کہتا ہے کہ یہ میرا چلڈھوڈ فرینڈ ہے بچپن کا تو میں تو اس کی آرٹ کے پک لوں گی وہ تم سے کافی زیادہ ڈیفرینٹ ہے پڑھنے کے لئے ابروڈ گیا ہوا تھا پر اب واپس آ گیا ہے لیشن کہتا ہے کہ وہ کتنا کو اچھا ہے زینین کہتا ہے کہ سوشل میڈیا کے لحاظ سے تو وہ کافی ٹیلنٹیڈ ہے لیشن کہتا ہے کہ ٹیلنٹ تو ہر کسی کے پاس ہوتا ہے میں بھی تو فرسٹ رینگ کا ہوں زینین کہتا ہے کہ پر وہ تم سے ڈیفرینٹ ہے لیشن اس کی اس بات پر کہنے لگتا ہے کہ تم اس سے مرنا چاہتی ہو تمہارا مرنے کا دل ہے اس طرح دونوں کافی زیادہ انجوائی کرتے ہیں واپسی پر وہ جب ٹیکسی کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو لیشن کو کافی زیادہ تھنڈ لگ رہی ہوتی ہے زینین سوچی ہوتی ہے کہ یہی تو کمال تھا میرے کپڑوں کا جو مجھے اب سردی نہیں لگ رہی لیشن کہنے لگتا ہے کہ تم پہلے چلی جاؤ میں بعد میں ٹیکسی میں آ جاؤں گا لیشن پہلے تو نہیں جاری ہوتی بعد میں چلی جاتی ہے کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگتی ہے پھر سے واپس آ کر کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ اکٹے ہم دونوں گھر جائیں گے دونوں کافی زیادہ انجوائی کرتے ہوئے ٹیکسی کے بعد گھر جارے ہوتے ہیں پر لیشن کو تو بخار اور زکام ہو جاتا ہے وہ اتی زیادہ میڈیسن اکٹے ہی لے لیتا ہے زینین وہاں سے جانے کے بعد اپنی مام کو کال کرتی ہو کہتی ہے کہ مجھے یہاں پر ایک کام ہے جس کی وجہ سے میں دو دن بعد گھر پر آؤں گی اس کی مام کام وغیرہ کا پوچھنے لگتی ہے پھر زینین جھوٹ پر جھوٹ پوری ہوتی ہے کیونکہ اس نے لیشن کو کہا ہوتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ بیس میں کام کرواؤں گی زینین کی مام کو پھر بھی اس پر ڈاؤٹ ہوتا ہے کیونکہ زینین نے پہلی پر اپنی مام سے جھوٹ پولا تھا ہمیشہ سے وہ سچ بولتی آئی ہے زینین کی مام زینین کی ڈائٹ سے کہنے لگتی ہے کہ آپ کل زینین کو اس کی یونی سے لینے جائیں گے اس کا ڈائٹ بھی لانے کے لیے مان جاتا ہے زینین فور میسی سے لیشن کے لیے میڈیسن لینے آئی ہوتی ہے اتنے میں اس کو اس کی مام کی کول آ جاتی ہے اس کی مام کہنے لگتی ہے زینین کے پاس ہی آئے ہوئے ہیں وہ تمہیں واپسی پر لے آئیں گے زینین جب واپس بیس میں آتی ہے لیشن کے پاس اس کے ڈائٹ آئے ہوتے ہیں اس کے ڈائٹ کہنے لگتے ہیں کہ تم اپنا سامان وغیرہ پیک کر لو ہم یہاں سے آج چلیں گے زینین بھی ہاں کہہ دیتی ہے لیشن کی طرف دیکھ رہی ہوتے ہیں کہ مجھے اب گھر جانا ہوگا تمہارے پاس یہاں اس چھوٹگا میں کوئی بھی نہیں رہے گا زینین کے ڈائٹ وہاں سے چلے جاتے ہیں لیشن کو کہنے لگتی ہے کہ سوری میں تمہارے پاس نہیں رہ پائی گھر میں ایک ایمیجنسی آئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں جا رہی ہوں وہ جاتے ہوئے پھر سے لیشن کی طرف دیکھنے لگتی ہے لیشن کہتا ہے کہ گھر جا کے مجھے بتا دینا کہ میں پہنچ گئی ہوں وہ اسی بات سے کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اور یہی پر ہماری اپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا